موسیقی اسلام علیکم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میئرنگ انسٹرومنٹس ریلیونٹ نائنھ کلاس میں چپٹر نمبر ون میں یہ ٹاپک ہے اور اس کو ہم سٹڈی کریں گے جیسے کہ چپٹر کا نام ہی ہم نے پڑھا تھا کہ فیزیکل کونٹیٹیز اینڈ میئرمنٹس جس کے چپٹر کے دو پورشن تھے پہلا پورشن جو تھا وہ فیزیکل کونٹیٹیز سے ریلیونٹ تھا اور اب جو پورشن ہے ان فیزیکل کونٹیٹیز کی میئرمنٹ سے ریلیونٹ ہے یہ دوسرا پورشن ہم اب سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو میئرنگ انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جو فیزیکل کونٹیٹیز ہم نے پیچھے پڑھی تھی ان فیزیکل کونٹیٹیز کو میئر کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹس استعمال کیے جاتے ہیں انو کیا کہتے ہیں میئرنگ انسٹرومنٹس تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میئرنگ انسٹرومنٹس کے دیفنیشن ہے وہ کیا ہے دیکھئے گا میرنگ انسٹرومنٹس دا انسٹرومنٹس وہ انسٹرومنٹس جو کہ استعمال کی جاتے ہیں کس لیے کسی چیز کو میر کرنے کے لئے کن چیزوں کو تو میر دا ویریس فیزیکل کونٹیٹیز کونٹیٹیز کو فیزیکل کونٹیٹیز جو کہ میرے بلے فیزیکل کونٹیٹیز ہیں تو ایسی انسٹرومنٹس جو کہ استعمال کی جاتے ہوں تو میر کرنے کے لئے کن کو فیزیکل کونٹیٹیز کو ایسے انسٹرومنٹس ہم کیا کہتے ہیں میئرنگ انسٹرومنٹس کہتے ہیں اب یہ فیزیکل کونٹیٹیز کونسی کونٹیٹیز ہوتی ہیں ہم بہت اچھے طریقے سے پچھلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں تو ان میں سے جو فیزیکل کونٹیٹیز ہم نے میئر کرنی ہے چپٹر میں جو انسٹرومنٹس پڑھنے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ایسے انسٹرومنٹس پڑھیں گے جو کہ لیندھ کو میئر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہوں گے میئر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہوں گے ٹائم کو میئر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہوں گے اور والیم کو میئر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہوں گے تو لیندھ کو میئر کرنے کے لئے چار انسٹرومنٹس وہ ہم پڑھیں گے پھر ٹائم کو میئر کرنے کے لئے کچھ انسٹرومنٹس وہ پڑھیں گے پھر میئر کرنے کے لئے کچھ انسٹرومنٹس وہ پڑھیں گے فیزیکل بیلنس وغیرہ اور in the end ہم وولیم کو میئر کرنے کے لئے کچھ انسٹرومنٹس پڑھیں گے کہ وولیم کو کیسے میئر کر جائے سکتا ہے تو آج ہم نے دیکھی گا کہ اب جو انسٹرومنٹس ہم نے پڑھیں ہیں یہ ٹائم کے ساتھ ان میں موڈیفکیشن آتی رہی ہے پہلے کچھ کس یوش طرح کے انسٹرومنٹس ہم یوز کرتے تھے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو موڈیفائی کیا اور ایک نئی فارم میں ان کو کنورٹ کر دیا یعنی ہر چیز میں جدت آتی جا رہی ہے ورائیٹی آتی جا رہی ہے اور پہلے والی ورائیٹی سے بہتر تصور کی جاتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو نالج ہے سائنس کا وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ نالج انکریز ہونے کی وجہ سے ان کو ہم نے اپلائے کیا تو ہم نے اپلائے کر کے تو ڈیفرنٹ انسٹرومنٹس بناتے گئے جو کہ ہمارے پاس جدید انسٹرومنٹس یعنی کہ سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے طور پر سامنے آئے تو ان انسٹرومنٹس کو پہلے ہم دیکھیں گے پہلے ہم کیسے انسٹرومنٹس یوز کرتے تھے پھر اب ہم کون سے انسٹرومنٹس یوز کرنے لگے ہیں لیندھ کو میئر کھانے کے لئے تو اب دیکھیں گا جو پہلے انسٹرومنٹس ہم یوز کرتے تھے ان پاسٹ وہ انسٹرومنٹس زیادہ کوئی ریلائیبل نہیں تھے ان سے جو اچھے ریزلٹس نہیں آتے تھے یعنی کہ ان کو بالکل ایکورئیٹ ریزلٹس کاؤنٹر نہیں کیا جاتا تھا جیسے کہ وہ انسٹرومنٹس جون کی ریزلٹس تھے وہ زیادہ ریلائیبل نہیں تھے اور ایکورئیٹ بھی نہیں تھے تو یعنی کہ ان میں کوئی نہ کوئی ایررز رہ جاتے تھے کسی نہ کسی طرح تو پھر ہم انسٹرومنٹس کو زیادہ اچھا تصور نہیں کرتے تھے لیکن آج کل جو instruments ہیں but now جو آج کل کے جو instruments ہیں وہ highly reliable ہیں ان پہ ہم اعتمال کر سکتے ہیں اور ان کی جو readings ہیں وہ بالکل accurate consider کی جاتی ہیں اور ان کی جو chances of error ہیں وہ بہت کم ہیں instruments کے chances of error ہیں لیکن کہ instrument کتنے percent error produce کر سکتا ہے وہ بہت کم ہیں تو پہلے کے نسبت آج کل جو instrument you use کر رہے ہیں وہ زیادہ reliable بھی ہیں اور accurate بھی تصور کی جاتے ہیں تو اب instruments کو پڑھنے سے پہلے کہ کون کون سے instruments ہم use کرتے ہیں ایک بڑی important term ہے وہ ہے least count یہ ہر instrument کے لئے بہت important ہوتی ہے اور ہر instrument کے لئے بلکل ہی الگ ہوتی ہے different ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ least count کیا ہے پہلے اس کے نام پہ گور کرتے ہیں کہ least count کا مطلب کیا ہے کہ least count کے نام سے ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے ذرا دیکھئے گا least least کا مطلب ہمیں پتا ہے کم سے کم least کا مطلب کیا ہے کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا یا چھوٹا count کہ ہم کم سے کم کتنا count کر سکتے ہیں چھوٹی سے چھوٹنگ کتنی reading کو measure کر سکتے ہیں تو یہ ہے مطلب کس کا least count کا اب یہ ہر instrument کے لئے different ہوتی ہے ہر instrument کے لئے کیا ہوتی ہے different ہوتی ہے تو اب ہم least count کی کیا مطلب ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی reading کی بات کریں گے ہم کس کی بات کریں گے چھوٹی سے چھوٹی reading چھوٹی سے چھوٹی measurement کی بات کریں گے کہ اب یہ ہوتا کس کا least count ہے یہ کسی measuring instrument کا least count ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے measuring instrument کا کسی بھی کوئی بھی measuring instrument چھوٹی سے چھوٹی reading کونسی measure کر سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی reading کونسی measure کر سکتا ہے ایسے reading کو ہم کیا کہتے ہیں اس instrument کے least count تو ہم definition کو دیکھتے ہیں ذرا دہ سمالیسٹ میرمنٹ یہ چھوٹی سا چھوٹی میرمنٹ ہوتی ہے that can be taken جو کہ حاصل کی جا ساتی ہے accurately بالکل accurate بالکل صحیح by the میرنگ انسٹرومنٹ کسی بھی میرنگ انسٹرومنٹ کے ذریعے یہ وہ سمالیس ریڈنگ ہے جو کہ ہم کسی بھی میرنگ انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں اور اس سے چھوٹی ریڈنگ ہم میرنگ نہیں کر ساتے اسے انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے اور وہ جو میرمنٹ ہم نے لی ہے وہ بالکل accurate لی ہے اسے انسٹرومنٹ سے اگر اسے چھوٹی ریڈنگ لیں گے تو وہ accurate نہیں ہوگی ایک تو یہ بات کہ ہم اسے چھوٹی ریڈنگ لے ہی نہیں سکتے اگر لینے کی کوشش بھی کریں تو وہ accurate نہیں ہوگی تو ایسی ریڈنگ کو ہم کیا کہتے ہیں least count of that میرنگ انسٹرومنٹ کہلاتے ہیں میں repeat کرتا ہوں the smallest reading یہ وہ smallest reading ہے that can be taken جو کہ حاصل کی جاتی ہے accurately بالکل صحیح طور پہ from the measuring instrument کسی بھی انسٹرومنٹ کے ذریعے تو وہ جو smallest reading آئے گی اس کو کیا کہیں گے ہم جو smallest measurement آئے گی اس کو کیا کہیں گے least count of that میرنگ انسٹرومنٹ تو یہ very important ہے تو اب ہم یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ least count different instruments کا کیسے vary کرتا ہے اگر میں یہاں پہ لکھ دوں کہ least count کیسے change ہوتا ہے meter rule کی بات کریں اگر ہم ہم یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اگر ہم پڑھیں گے بھی صحیح اس کا least count دیکھیں one millimeter ہے کتنا ہے one millimeter اسی طرح اگر ہم ادھر ہم نے کچھ instruments لکھے ہیں جو کہ ہم use کرتے ہیں length کو measure کرنے کے لئے تو ان کے لئے اگر ہم دیکھیں گے تو ساتھ کی ساتھ بتاتا جاؤں گا میں آپ کو کہ ورنیر کیلپر کا جو least count ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.1 millimeter کتنا ہوتا ہے 0.1 millimeter کیونکہ یہاں جگہ کم تھی تو میں example یہاں پہ لکھ رہا ہوں least count کی تو اب ذرا دیکھیں گا کہ ہم نے دیکھا کہ least count of meter rule کتنا ہے one millimeter یعنی کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی ریڈنگ کتنی measure کر سکتا ہے one millimeter کی ریڈنگ measure کر سکتا ہے اور اب جو ورنیر کیلپر ہم آگے پڑیں گے اس میں چھوٹی سے چھوٹی ریڈنگ کتنی measure کر سکتا ہے وہ accurate بھی ہونی چاہیے وہ reading 0.1 millimeter یعنی اس millimeter کا دسوہ حصہ بھی وہ measure کر سکتا ہے تو اگر ہم اس اور زیادہ precise reading لینا چاہتے ہیں بہت زیادہ accurate reading اور چھوٹی reading لینا چاہتے ہیں تو ہم screw gauge کو use کریں گے screw gauge کو use کرنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ اس سے بھی چھوٹی reading ہم لے چاہتے ہیں وہ کتنی ہے 0.01 millimeter یہ آنے والے ٹائم میں لیکچرز میں ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑیں گے کیسے readings کو لیتے ہیں اب یہ صرف آپ نے یاد رکھنا ہے یہ paper میں short question آتا ہے کہ least count کو define کریں اب یہ آپ نے definition لکھنی ہے اور ساتھ میں یہ ایک دو examples لکھ دیں گے تو آپ کے دو marks کیا ہو جائیں گے complete ہو جائیں گے اور یہ mcq بھی پوچھا جاتا ہے کہ least count of the meter rule کتنا ہے وہ ہے 1 millimeter ورنیر کیلیبر کا least count کتنا ہے یہ میں لکھا ہے 0.1 millimeter اور screw gauge کا جو least count ہے وہ ہے 0.01 millimeter تو ہم نے least count تک بات سمجھ آگئی ہمیں اور یہ paper میں short question پوچھا جاتا ہے آپ سے important short question ہے اب جو ہم نے کہا کہ ہمیں various physical میرنگ انسٹرومنٹس انہیں کیا کہیں گے میرنگ انسٹرومنٹس سب سے پہلے جو quantity ہم نے میر کرنی ہے physical quantity میر کرنی ہے وہ length length کو میر کرنے کے لئے جو انسٹرومنٹس use کے جاتے ہیں ان کو اب ہم study کرتے ہیں تو میں لکھا کہ length میرنگ انسٹرومنٹس اب وہ انسٹرومنٹس study کریں گے ہم جو کہ length کو میر کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہوں گے تو ایسے انسٹرومنٹس کو ہم کیا کہیں گے length میرنگ انسٹرومنٹس تو میں نے definition لکھئے ہیں یہاں پہ the instruments which are used to میر یہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو استعمال کی جاتے ہیں کس لئے to میر میر کرنے کے لئے length کسی length کو میر کرنے کے لئے یا کسی دو points کو دریمان distance کو میر کرنے کے لئے جو instruments use کی جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں length میر انسٹرومنٹس کا کہتے ہیں length میر انسٹرومنٹس ایسے انسٹرومنٹس جو کہ ہم length کو میر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں دو points کے درمیان ان instruments کو ہم کیا کہیں length میر انسٹرومنٹس فرض کر لیں کہ ہم تو ہم نے A سے B تک پات کی length میر کرنی ہے اس پات کی لیں کرنے کے لئے جو instrument use کریں گے ہم وہ کیا کلائے گا length میر انسٹرومنٹس اور جو پات کے لین ہوگی اس کو ہم distance بھی کہتے ہیں اس کو S سے represent کرتے ہیں تو یعنی distance اس پات میر کرنے کے لئے جو instrument use کریں گے وہ کیا کلائے گا length میر انسٹرومنٹ ٹھیک تو میں نے لکھا کہ example کے طور پر یہ length میر انسٹرومنٹ کون کون سے ہوتے ہیں وہ یہ چار لکھے ہیں جو آپ کے book میں آگے ہم study کریں گے تو پہلا جو length میر انسٹرومنٹ ہے وہ میٹر رول میٹر رول میٹر رول کیا ہوتا دکھاؤں گا بھی صحیح آپ کو اور میر ٹیپ میر ٹیپ بھی لینث میر انسٹرومنٹ ہے اس کے بعد ورنیر کیلپر بھی لینث میر انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ڈیفرن چیزوں کے ریڈی اس ڈیفرن چیزوں کے والیم وغیرہ اور ایریا وغیرہ فائنڈ آٹ کریں گے اس کے بعد سکریو گیج سکریو کریں گے ورنیر کیلپر اور سکریو گیج کو میٹر رول کی بات کریں اگر ہم میٹر رول ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ کسی لینث کو میر کرنے کے لئے اسطماغ گیا جاتا ہے لینث میر انسٹرومنٹ ہے اور دو پوائنٹ دو میر کرنے کے لئے بھی اسطماغ لینث یا دو پوائنٹ کے درمیان جو دس تنس ہے ان کو میر کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں لینث میر انسٹرومنٹ تو میٹر رول بھی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کس کو میر کرے گا اور دس تنس بیٹوین ٹو پوائنٹ دو پوائنٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو میر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایسا انسٹرومنٹ کو میٹر رول کہتے ہیں میٹر رول یوز کہاں ہوتا ہے اب دیکھئے گا اگر ہم نے لاہور سے بھالپور تک کا فاصلہ میر کرنا ہے تو پھر میٹر رول کے ذریعے نہیں کریں سمجھ جار یہ بات ایک سپیسیفک ڈسٹنس یا چھوٹا چھوٹے ڈسٹنس کو میر کرنے کے لئے ہم میٹر رول اسمار کر سکتے ہیں فرض کھل ہے کہ ہم روم کی لین اور ورث معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے چھوٹی ریڈنگز کو اسمار کرنے کے اسمار کر جاتا ہے اور چھوٹی لین نہیں ہونی چاہیے یہ لیب میں ہوتا ہے تو لیب آٹری میں ہم نے دو پوائنٹ کا در مغلوم کرنا ہے تو ہم میٹر رول کے ذریعے استعمال کریں گے جو ایک میٹر لین ہوتی ہے ایک میٹر لین جو ہوتی ہے بلکل ایک میٹر جو لین ہوتے ہیں اگر ایک بات اور لکھ دوں تو ایک سنٹی میٹر میں ٹین میلی میٹر ہوتے ہیں ایک سنٹی میٹر میں ٹین میلی میٹر ہوتے ہیں تو اگر ایک سنٹی میٹر میں ٹین میلی میٹر ہوں گے تو ہنڈرڈ سینٹی میٹرز میں کتنے میلی میٹرز ہوں گے تھاؤزنڈ میلی میٹرز ہنڈرڈ سینٹی میٹر کو ٹین سے ملٹی پلائے کر دیں گے ہنڈرڈ کو ٹین سے ملٹی پلائے کریں گے تو تھاؤزنڈ بن دائے گا تو وہ میلی میٹر میں یونٹ کروانٹ ہو جائے گا تو اب یہ ہم نے دیکھا کہ میٹر رول ہوتا کیا ہے یہ استعمال کہاں ہوتا ہے اور ایک میٹر کی جو لینٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے ہم نے different units میں اس کو دیکھا اب جو ہم اصل بات ہماری ہے وہ یہ ہے کہ least count of the meter rule کیا ہے کہ meter rule جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ریڈنگ کون سی میر کر سکتا ہے کتنی length کو یہ accurately چھوٹی سے چھوٹی length کو یہ accurately میر کر سکتا ہے وہ ہے one millimeter جو meter rule ہے وہ ہماری minimum reading smallest reading کون سی میر کر سکتا ہے one millimeter کی تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ one millimeter کی ریڈنگ جو میر کرتا ہے اور اس میں جو اس کا least count بھی ہم نے اس کو کہا ہے تو اب least count کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ smallest measurement ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے smallest measurement اور smallest measurement بھی کون سی measurement very accurate بہت accurate measurement ہونے چاہیے اسے یعنی کہ ایسی ایسی measurement اگر اس measurement سے ہم چھوٹی اور ریڈنگ لیں تو accurate نہ رہے تو جو accurate smallest reading ہوتی ہے اس کو ہم لیے surround گاتے ہیں میں نے meter rule پکڑا ہوا ہے جس کی جو length ہے وہ one meter ہے جس کی جو length ہے وہ کیا ہے one meter ہے one meter جو length ہے اگر ہم اس کو study کریں تو یہ اس کے اندر جو marking ہوئی ہے دیکھیں اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ جو اوپر والی جو line ہے وہ inches میں ہیں یہاں پہ ایک inch ہوتا ہے یہ یہ ایک inch ہے یہ دوسرا inch ہے اس کے بعد اسے تیسرا inch اور یہ ہمیں different inches میں ویلی دی ہوئی ہے اور یہ 39 inches جو ہیں almost 39.5 inches ہیں تو یہ جو 39.5 inches ہوتے ہیں یہ ون میٹر ایک میٹر میں 39.5 inches ہوتے ہیں اور نیچے والی اگر line دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے one پھر لکھا ہوا two three four five six seven eight nine ten ایسا چلتا گیا اور یہ کہاں تک ہے 99 اور 100 100 سینٹی میٹر نیچے والا جو یہ جو counting ہے اس کیل بنا ہوا ہے یہ والا جو نیچے والا یہ سینٹی میٹر میں اوپر والا inch میں تھا اب دیکھیں گا یہ جو ایک سینٹی میٹر یہاں لکھا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا ہے اس کے اس کے ایک سے ایک اور دو سینٹی میٹر لکھا ہے ایک اور دو کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی لائنز لگی ہوئی ہیں وہ جو چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں وہ ایک میلی میٹر کو ریپریزینٹ کر دی ہیں کتنے میلی میٹر کو ایک میلی میٹر کو اور دیکھیں کاؤنٹ کریں اگر ہم ایک سینٹی میٹر اور دو سینٹی میٹر کے درمیان دس چھوٹی چھوٹی لائنیں لگی ہوئی ہیں تو پتہ کیا چلا کہ ایک سینٹی میٹر میں دس میلی میٹر ہوتے ہیں تو وہی بات میں نے ابھی لکھی یہاں پہ کہ ایک میٹر میں کتنے سینٹی میٹر سو سینٹی میٹر اور ایک سینٹی میٹر میں کتنے ملی میٹر دس سینٹی میٹر تو سو سینٹی میٹر میں تو کتنے ٹوٹل ملی میٹر ہوں گے تھاؤزنڈ میلی میٹر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہو گیا ایک میٹر رول کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اب ہم شروع کرتے ہیں میرینگ ٹیپ کو میرینگ ٹیپ کیا ہوتی ہے تو یہ بھی ایک لینث میرینگ انسٹرومنٹ ہے یہ بھی کیا ہے ایک لینث میرینگ انسٹرومنٹ ہے جو کہ اب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ان انسٹرومنٹ یک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کنسسٹ آف جو کنسسٹ ہوتا ہے کس کے اوپر تین سٹریپ یہ ایک پٹی ہوتی ہے یہ باریک سی پٹی ہوتی ہے وہ جو پٹی ہوگی وہ کسی بھی چیز ہو سکتی ہے میٹل کی بھی ہو سکتی ہے پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے اور کپڑے کی بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم نے کارٹن کھا ہے تو یہ ایک انسٹرومنٹ ہیں لیندھ میئئرنگ انسٹ رومنٹ ہے جو کہیں کنسیسٹ ہوتا ہے ایسا تک کے اوپر اور پلاسٹک پلاسٹک کے بھی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میئرنگ ٹیپ اور اس کے اوپر p gewنگ ہوتی پاک و پلاسٹک لیکن ملک ٹیس میں ہوتی Shooting سینٹی میٹرز میں اور انچیز میں کس میں ہوتی ہیں سینٹی میٹرز میں اور انچیز میں تو سینٹی میٹرز اور انچیز میں اس کے اوپر گریڈنگ ہوئی ہوئی ہوتا ہے سکیل بنا ہوا ہوتا ہے تو اب یہاں دیکھیں گا اس میں اور اس میٹر رول میں فرق کیا ہوتا ہے ایک تو میرنگ ٹیپ بڑے ڈسٹنس کو میر کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے میرنگ ٹیپ بڑے ڈسٹنس کو میر کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور جو میٹر رول ہوتا ہے وہ چھوٹے دسٹنسز کو میر کرنے کے لئے استعمال گیا جاتا ہے دوسری بات کہ اس میں جو مارکنگ ہوتی ہے وہ سینٹی میٹرز میں اور انچز میں ہوتی ہے لیکن میر جو میٹر رول ہوتا ہے اس میں میٹر انچز سینٹی میٹرز اور ساتھ میں میلی میٹرز میں بھی سکیل ہوتا ہے تو اس میں میلی میٹرز میں پایا نہیں جاتا سکیل ٹھیک ہے اس میں فیٹس میں بھی اگر ہم اس کو اور تھوڑا براڈ سینس میں دیکھیں تو اس میں فیٹ میں بھی سکیل ہوتا ہے فیٹس ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا جو میرنگ ٹیپ ہے یہ استعمال کام ہوتا ہے ان بلیک سمیت بلیک سمیت اس کو استعمال کرتے ہیں اور کارپینٹر استعمال کرتے ہیں تو یہ جنرل آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے بلیک سمیت کیا ہوتا ہے لوہار جو لوہے کا کام کرتے ہیں اور جو کارپینٹرز ہوتے ہیں وہ ترخان جو ہوتے ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں وہ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں ایک بوکس ٹائپ ہوتا ہے اس طرح سے اور اس میں سے یہاں سے سٹریپ نکلتی ہے تو وہ یا تو میٹل کی ہوتی ہے پلاسٹک کی بھی ہوتی ہے اور کارٹن کی بھی میٹل کی جو سٹریپ ہوتی ہے یہ کاربینٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں اور بلیک سمیت یوز کرتے ہیں اور جو پلاسٹک کی جو سٹریپ ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ درزی وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو کہ کپڑے کی لیندھ میر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھو کندوں پر رکھی ہوتی ہے اور ان کے سٹریپ یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے اور یہ جو کٹن کی جو سٹریپ ہوتی ہے یا کپڑے کی جو سٹریپ ہوتی ہے یہ لارج لیندھ ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے زیادہ ان سے اور یہ جو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں کسی زمین کو میر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا آگر ہم نے کوئی پلاٹ کی لمبائی چڑھائی وغیرہ معلوم کرنی ہے تو ہم یہ وہ کافی بڑا پلاٹ ہوتا ہے اور اس بھی بڑی ڈیمینشنز ہوتی ہیں اس کو ہم نے مجھے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم بڑی سٹرپ کو یوز کرتے ہیں وہ کارٹن کی ہوتی ہے یہ تینوں ہمیں مارکٹ میں آویلیبل ہیں تو ان کی جو لیندھ ہے میٹل والے کی میکسیم لیندھ ہے وہ ٹین میٹرز پہ ہے پلاسٹک والے چھوٹی ہوتی ہے ایک میٹر کی بھی ہوتی ہے اور یہ تھوڑی سے بڑی گلن ٹونٹی میٹرز تک اس کی لیندھ ہوتی ہے اور جو کارٹن والی ہے وہ بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتی ہے فائی فیفٹی میٹرز اور ہنڈڈ میٹرز تک ہوتی ہے اور یہ ہنڈڈ میٹر سے بھی بڑی ہو سکتی ہے فائی ہنڈڈ میٹرز یا ایک کلومیٹر تک بھی ہوتی ہے تو یہ ہمارا جو ٹاپک تھا میرینگ انسٹرمنٹ سے ریلیونٹ تو اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے تو چھوٹے چھوٹے چھوٹا سا ٹاپک تھا اس کو ہم نے دیکھا اور اس میں جو کوئی بھی کوسسن ہو you are free to ask in the comment section thank you